تو پورا پشتو عدب ایک علمیاتی شکل اختیار کر لیتا ہے اس میں علمیہ جنم لیتا ہے کسی کا گھر جلا ہوا ہوتا ہے کسی کا باپ مرا ہوا ہوتا ہے کسی کی بیکی مری ہوئی ہوتی ہے تو آپ جب پشتو عدب کو دیکھو گے تو سارے اس میں علمیہ ہی نظر آتا ہے کوئی مرسیہ گا رہا ہے کوئی باپ کا مرسیہ گا رہا ہے کوئی وطن کا مرسیہ گا رہا ہے کسی کا گھر جلا ہوا ہے اس انقلاب سے پھر وہ جو دو طبقے تھے وہ دونوں طبقے جو انقلاب کے حق میں لکھتے تھے یا انقلاب کے مخالف لکھتے تھے دونوں جو تھے وہ عالمیاتی عادب لکھنے لگیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم آج دنیا میں روتے ہیں کہ جی ہماری جو اس خطے میں جو تباہی ہے اس کی بنیادی وجہی ہے کہ آپ اپنے علم و دانش سے آپ نے فرار حاصل کیا ہے آپ نے اپنے علم و دانش کو دانشور کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے ہو سکتا ہے اس کے سچ کو آپ قبول کرتے اور ہو سکتا ہے یہ حالات ہی نہ ہوتے رومانوی کیفیت تاری ہے دیوی مہربان ہے تو وہ رومانوی لکھے گا لیکن کل اگر حالات بدلتے ہیں کچھ غلط ہو رہا ہے کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کے دل میں مضاعمت کے جذبات کہاتے ہیں تو اس کو بھی شاہری میں رقم کرتا ہے تو ایک شاعر کبھی بھی فکس نہیں ہو سکتا جو فکس ہو جائے وہ حدید نہیں ہے وہ شاعر نہیں ہے شاعر وہی ہے جو ہر قسم کے حالات میں ہر قسم کے واقعات میں انسان کے جذبات کی ترجمانی کرے اور اس کو شہریت کے ساتھ جمالیات کے ساتھ بیان کرے اور یہی ہماری بلوچی شہری روایات کی سب سے بڑی خوبی ہے میں واری جاؤں اس شیشن کی چارپائی کی رنگت اور خوشبو پر جس پر وہ خوشبووں میں ڈوبی ہوئی اپنے نرم تکیہ پر نیم خابید ہے جب دیکھیں رومائنس جاتا ہے تو مبارک آزی ہوا جاتا ہے جب مضاعمت آتا ہے تو مبارک آزی کا رنگ الگ ہو جاتا ہے یہ ہے مبارک آزی ہمیں نریاست کی طرف سے اس طرح کوئی مدد ملا کہ ہم جا کے خودی ریسرچ کریں اپنے آثار خود دونڈیں نکالیں محفوظ کریں بلکہ تباہی ہو رہی ہے تو اسی طرح وہ کتابیں جن کو محفوظ ہونا تھا آج کے دور محفوظ نہیں ہیں لیبریریاں محفوظ نہیں ہیں ہمارے ابھی قادر اسیر صاحب کا انتقال ہوا انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے کتابیں سمجھو ردی میں انہوں نے فروخت کی ایک بڑی لیبریری ابھی ہمارے پاس کوئی پرانے امان کے جو رسالوں کے ریکارڈ بھی نہیں ملیں گے بلوچی کے رسالوں کے لبزان کے وغیرہ اس کے نہیں ملیں گے ہمیں ڈیکیو سو مچ آرٹس کونسل کی طرف سے آہ یہ پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے آہ بیوٹمز میں اور بیوٹمز کے تمام اہدزاران کا بھی شکریہ جنہوں نے آہ اس پروگرام کا بڑے بڑے خوبصورت انزاز میں احتمام کیا ہے لیکن آہ بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ یہ پروگرام شروع ہونا تھا ساڑھے گیارہ وجہ اور یہ آکے ساڑھے بارہ وجہ شروع ہے گھنٹہ لیٹھ ہے تو آپ سب کا آرڈینسز کا بھی شکریہ لیکن میں ایک ریکویسٹ کر لیتا ہوں آرڈینسز سے جو آرڈینس یہاں پہ ہیں وہ بیٹھ جائیں کیونکہ یہ ایک سنجیدہ پروگرام ہے لٹوری پروگرام ہے لٹوری سیشن ہے لٹوری سیشن کے اندر زیادہ جو ہے آرڈینسز کے طرف سے بات چیت نہیں ہونی چاہیے یا یہاں پہ جو انتظامیہ ہے انتظامیہ سے گزارش ہے آرڈینسز کو بیٹھا دیں سیشن اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے ساتھ مواززین بیٹھے ہوئے ہیں جو آج کے پینلسٹ ہیں ان کا میں سب سے پہلے ان کو انٹروڈیوس کراتا ہوں میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں پروفیسر ڈاکٹر نصیب اللہ سیماب صاحب پروفیسر صاحب پشتو عدب میں پی ایش ڈی کر چکے ہیں اور پشتو ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی بلوشتان کے پشتو ڈپارٹمنٹ یونیورسٹی بلوشتان کے کئی مرتبہ ہیڈ اپ ڈپارٹمنٹ رہ چکے ہیں درجنوں ایمفل اور پی ایش ڈی اسکالرز کی سپرویزن کی ہے ایش ڈی سی سے ریکنگنائز جرنل تکاتو کے ایڈیٹر رہے ہیں فیکشن میں اس کی تین کتابیں چپ چکی ہیں اور ایک کتاب پشتو اسطلاحات پہ بھی چپ چکی ہے اس کے علاوہ کئی نیشنل اور انٹرنیشنل ریسٹ جنرلز میں ڈاکٹر صاحب کے ریسٹ پیپرز چپ چکے ہیں اس وقت ڈاکٹر صاحب فیکلٹی آف لینگویجز و لیٹرچر کے دین ہیں دوسرے ہمارے پینلسٹ ہیں وحیر زیر صاحب وحیر زیر صاحب کو میرا خیال سے بہت سارے لوگ جانتے ہوں گے آرڈینس میں کیونکہ وحیر زیر صاحب کا تعلق ایک ایسے شعبے سے ہے ڈی پی آر سے اور وہ اخبارات میں لکھتے رہتے ہیں خاص کر جنگ میں مشرق میں پہلے لکھتے رہتے تھے جنگ میں لکھتے ہیں اور شاعر بھی ہیں عدیب بھی ہیں صحافی بھی ہیں تعلق آتیامہ کے ڈائریکٹر بھی ہیں براوی عدبی سوسائٹی کے چیئرمن اور سنگت اکڑیمی سائنسز کے ساتھ رہ چکے ہیں اردو زبان میں وحیر زیر صاحب کی ساتھ کتابیں چپ چکی ہیں اور براوی زبان میں بارہ کتابیں چپ چکی ہیں وحیر زیر صاحب خاکہ نویسی افسارہ نگاری خاکہ نویسی افسارہ نگاری اور مختلف مضامین لکھ چکے ہیں بلکہ اس کا فیلڈ آف اسپیشلائزیشن ہے اور اس فیلڈ میں کئی سارے ایوارڈز بھی وصول کر چکے ہیں اس وقت روزنامہ جنگ کے میکزن سے منسلک ہیں ہمارے تیسرے پینلسٹ ہیں وحیر دنور صاحب وحیر دنور صاحب اس پروگرام کے متزمین میں بھی شامل ہیں کراچی آرٹ کونسل سے تعلق ہے بیسکلی وحیر دنور صاحب ایڈوکیٹ ہیں لیکن بلوچی اور اردو میں لکھتے رہتے ہیں وحیر دنور صاحب کی ایک کتاب اردو شاعری کی چپ چکی ہے دوزر سترہ میں سکوت بول پڑا اردو شاعری ہے اس کے اور دوسری کتاب ہے شاعری کی جشن مناتے سناتے وہ ابھی چپنے کے مراحل میں ہے وحیر دنور صاحب کو آرٹ کونسل کے علاوہ بلوچی عدد میں تقریباً ایک بہت بڑا نام ہے اس کا اور لوگ اسے جانتے ہیں ہم سٹیشن کا باقائدہ آغاز کرتے ہیں انوان جو ہمارا آج کہے مواصر عدب میرے خیال سے آپ اگر لٹریچر کیس پورٹس یہاں پہ ہیں تو ان کو مواصر عدب کبھی پتا ہوگا بلوچی پشتو براہوے میں مواصر عدب اور اس کے رجحانت کہ مواصر عدب کے اندر رجحانت کیا ہیں اور بیسیکلی مواصر عدب کی جب ہم بات کرتے ہیں یا عدب کی بات کرتے ہیں تو ہمیں یہ ذہن میں آتا ہے کہ عدب کا تعلق سوسائٹی سے ہے اور سوسائٹی کا تعلق بھی عدب سے ہے دونوں کا لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ ہماری سوسائٹی کے اندر جو واقعات رونما ہوتے ہیں یا رونما ہو رہے ہوتے ہیں ہمارے اندر چاہے آمن ہو جنگ ہو آس پاس کے حالات ہوں اندرونی حالات ہوں ان سب کا تعلق مواصر عدب سے ہے تو ہم پینلس کی طرف آتے ہیں پروفیسر صاحب سے میرا سوال ہے پروفیسر ڈاکٹر نصیباللہ سیماب صاحب سے پروفیسر صاحب نائنٹین سیونٹی نائن ریشن وار افغانستان میں اس کے بعد نائنٹین نائنٹی ٹو نائنٹی فائف میں اپرائز اف طالبان پھر دو ازار ایک میں افغانستان پر امریکن جنگ مسلط کی گئے اور پورا پشتون بلٹ ڈسٹرپ ہوا یعنی نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کر ٹو تاؤزن ون اور ٹو تاؤزن ون سے لے کر دو ازار چوبیس دک پورا پشتون بلٹ ڈسٹرپ ہوا ظاہر ہے کہ جب علاقہ ڈسٹرپ ہوتا ہے جب سوسائٹی ڈسٹرپ ہوتی ہے تو عدیب بھی ڈسٹرپ ہو جاتا ہے اور عدب کے اندر جو رجحانات ہیں وہ نئے رجحانات دیکھنے کو ملتے ہیں اور عدیب جو لکھتا ہے اس وقت عدیب کیا لکھتا ہے میں سیماب صاحب سے مرے یہ سوال ہے کہ نائنٹین سیونٹی نائن سے لے کر آج تک چونکہ یہ علاقہ بڑا ڈسٹرپ رہا کیا اس دوران پشتو عدب میں کیا لکھا گیا عدب کے اندر کیا رجحانات پائے گئیں اور کیا مذہبی اور معاشی اور باقی جو معاملات ہیں انہوں نے پشتو عدب پر کیا اثر ڈالا شکریہ دکٹر صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کی طرف آ جاؤں میں سب سے پہلے پشتو عدب کے حوالے سے میں ذرا تھوڑا سا تجزیہ پرانی عدب کا بھی پیش کرتا چلوں کہ ہمارے عدب میں میں تھوڑا اس کا یہ کرلوں کہ جو ہی ہمارا عدب شروع ہوتا ہے وہاں سے ہمیں کیا نظر آتا ہے کون سے رجحانت ہمارے عدب میں ہمیں ملتے ہیں ہمیں رپورٹ سے لے کر بیٹھنے کا تک جو ہمارا ہمارے تصورات تھے وہ پشتون ریالیزم کے تصورات تھے پشتون ریالیزم میں سب سے پہلے آپ لوگوں کو پشتون ریالیزم سمجھا دیتا ہوں اس کے بعد یہ سوال جو اس کو آگے بڑھاتے ہیں پھر محصر اس کے آتا ہوں پشتون ریالیزم مرکب ہے عقیدے عقیدے سے جو آپ کا مذہبی عقیدہ ہے پشتون والا جو آپ کا ریٹن اللہ ہے جو ہم پشتون میں اسے نالکل قانون کہتے ہیں اور ہمارے جو روایات ہیں یہ پشتون ریالیزم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ جو ہمارے پہلے دور کا عدب ہے جہاں پہ ہمیں خال خال کچھ چیزیں ملتی ہیں اس میں پشتون ریالیزم کے نشانات نظر آتے ہیں اس کے بعد روشانی تحریک آتی ہے جو بائزید انساری اور اخند ریزہ کے درمیان ایک مذہبی جھگرے کے طور پہ خاص کر پسوف کے حوالے سے وہ ہوتا ہے وحدت الشعود وحدت الوجود کے حوالے سے اس پہ بات ہوتی ہے یہ عدب پشتو عدب کو متاثر بھی کرتا ہے پشتو عدب کو بہت کچھ دیتا ہے لیکن یہاں پہ پشتو عدب پہ آسرات عربی اور فارسی کے آ جاتے ہیں اور آپ کا جو پشتون ریالیزم ہے وہ دب جاتا ہے اس میں پشتون ریالیزم کے جو تصورات وہ نہیں رہتے یہاں پہ مذہبی تصورات بڑھ کے آ جاتے ہیں خاص کر وحدت الشعود وحدت الوجود کے جو بائزید انساری جن کے وہ تیپیر تھے ان کے آسرات آ جاتے ہیں اس کے بعد ہمارا زرین دور آ جاتا ہے جس میں پشتون ریالیزم کی بات کرتے ہیں وہ جو بات اپن درویزہ یا بائزید انساری کرتے تھے جو تصور انہوں نے پیش کیا تھا جو بعد میں ایک تیری کی شکل میں روشانی تیری کی شکل میں آگے چلا تھا اس کے بعد پشتون ریالیزم ایک تصور پیش کرتا ہے وہ مضاحمتی عدب کا تصور پیش کرتا ہے مضاحمت کے سنگر میں وہ کڑے ہو جاتے ہیں مغل کے خلاف وہ اپنے پشتون وطن کے لیے بات کرتے ہیں وہ ایک تصور پیش کرتا ہے لیکن وہ تصور جو خوشال خان خٹک پیش کرتے ہیں وہ خوشال خان خٹک ہی کے ساتھ رہ جاتا ہے درمیان میں سے اسی اثر میں رحمان بابا جو ہے وہ ایک ہمارے بڑے بہت اچھے شاعر ہے وہ پرے دور کو متاثر کرتا ہے وہ بھی تصورت کے حوالے سے خاص کر شاعر انسانیت کو متاثر کرتے ہیں تو اس راستے پر چلے جاتے ہیں درمیان میں ایک ہور تصور آ جاتا ہے جسے سب کے ہندی کہتے ہیں وہاں اس وقت ہندی شاعری یا فارسی شاعری کے اثرات جوتے ہیں وہ ہمارے پشت و عدب پر پڑنے لگے ہیں اس میں حمید بابا سے لے کر خوشال خان خٹک جتنی بھی اولاد اولادی تھی وہ اس کے ساتھ رہی خوشال خان کا مکتب فکر وہیں پہ رہا رحمان بابا کا مکتب فکر آگے بڑا اور ساتھ میں سب کے ہندی کا جو فارسی کے اثراتے وہ آتے رہے یہ ہمارا اجمالی جائزہ تھا پرانے آدب کے جب ہم نئے آدب میں آتے ہیں بیسویں صدی میں آتے ہیں بیسویں صدی میں آدب میں ہمارے پاس وہاں تین مکتب فکر ہمارے پاس آگئے ایک مکتب فکر تسوق کا ہے ایک مکتب فکر رزم کا ہے رزمیہ مکتب فکر ایک مکتب فکر جو ہے وہ سب کے ہندی کا ہے جب جدید آدب بیسویں صدی میں جب پشتو جدید آدب کی ابتداء ہوتی ہے وہاں پہ آزادی کی تحریکیں شروع ہوتی ہے اس میں نائنٹین سے لے کر دو آزاد تک وہاں پہ پھر جو مکتب فکر تھا خوشال خان یہ مکتب فکر کا ریوائیول ہوتا ہے وہ لوگ لیکن خوشال خان خٹک جو لڑتے تھے خوشال خان خٹک جس بات کے لئے لڑتے تھے وہ پشتون وطن کی بات کرتے تھے پشتون ریالیزم کی بات کرتے تھے پشتون ریالیسٹک ہونے کی بات کرتے تھے یہاں پہ پھر تحریکیں اڑتی ہیں یہاں پہ خدا اخمدگار تحریک کی بنیادی کردار رہا ہے پشتو آدب میں جنہوں نے پشتو آدب کی اس تصور کو آگے بڑھایا جو خوشال خان خٹک کے ساتھ رہ گیا تھا یہاں پہ یہ ہمارے یہاں یا جو ہم اس کو جنوبی پختم خواہ کہتے ہیں یہاں پہ خان شہید ان کے اس میں سے تھے انہی رجحان کو جو خوشال خان خٹک کے رجحان کو اس کو آگے بڑھانے کی کوشش دی یہ رجحان جو ہی آگے بڑھتا ہے اب ہم اس سلسلے پہ آتا ہے یہ پشتون ریالزم کو آگے بڑھاتے ہیں بچا خان ہے بچا خان کے ساتھ جتنے بھی لوگ آدب لکھتے ہیں وہ اس پشتون ریالزم کو ریپریزنٹ کرتے ہیں یہاں پہ خان شہید ان کے وہ ہے رہنما ہے وہ ان کو پریزنٹ کرتے ہیں جس میں سلام بابا آج آتے ہیں اس کے بعد جب انقلاب آتا ہے انقلاب سے پہلے ایک چیز ہمارے ہاں آتی ہے ترقی پسند آدب جو ترقی پسند آدب انیس سو پینٹیس میں جس کی بنیاد رکھی جاتی ہے جو مارکسزم پہ اس کی بنیاد ہوتی ہے جو مارکسزم نظریہ آتا ہے اس پہ اس کی بنیاد ہوتی ہے وہ پشتون آدب کو متاثر کرنا شروع کر دیتا ہے اور پشتون آدب کو بہت خوش دے دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ جو تصور جو رجحان وہ پشتون ریالزم کا پنپ چکا تھا لوگ اس میں کرے تو اس کو ایک دوسرا رخ دینے لگے وہ لوگ جو کمونزم کی بات کر رہے تھے جو ترقی پسندی کی بات کر رہے تھے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آناشتو ہو گیا تیسری تیسرا رجحان رومانٹسزم کا آگیا تھا جو انگلیش تھے جو انگریزی آدب سے یہاں آگیا تھا وہ اسلامیہ کالج کالج کے جو کچھ لوگ وہاں اس وقت انہوں نے یہ رومانٹسزم جو رجحانہ تھے ان کو اپنایا آگے جب ہم آتے ہیں جب انقلاب آتا ہے وہاں پہ اس پہ افغانستان میں تو ہمیں دو دو طبقے واضح طور پہ نظر آ جاتے ہیں ایک وہ طبقہ جو انقلاب کے حق میں لکھتا ہے ایک وہ طبقہ جو انقلاب مخالف لکھتا ہے اس میں ساددین شپون ہے اور اس طرف جو ہے نرمامت ترقی اس کو رہنما کہتے ہیں جو پوری عدب پولیٹ کر رہا ہوتا ہے جب انقلاب علمیہ میں تبدیل ہو جاتا ہے انقلاب کامیاب نہیں ہوتا علمیہ آ جاتا ہے تو پورا پشتو عدب ایک علمیاتی شکل اختیار تر لیتا ہے اس میں علمیہ جنم لیتا ہے کسی کا گھر جلا ہوا ہوتا ہے کسی کا باپ مرا ہوا ہوتا ہے کسی کی بیکی مری ہوئی ہوتی ہے تو آپ جب پشتو عدب کو دیکھو گے تو سارے اس میں علمیہ ہی نظر آتا ہے کوئی مرسیہ گا رہا ہے کوئی باپ کا مرسیہ گا رہا ہے کوئی وطن کا مرسیہ گا رہا ہے کسی کا گھر جلا ہوا ہے اس انقلاب سے پھر وہ جو دو طبقے تھے وہ دونوں طبقے جو انقلاب کے حق میں لکھتے تھے یا انقلاب کے مخالف لکھتے تھے دونوں جو تھے وہ علمیاتی عدب یہاں سے جو نمائندہ ہم اس کو چار زون میں تقسیم کر سکتے پشتو عدب کو اس وقت ایک زون ہے ہمارا جنوبی مخالف ایک پیشاور ہے ایک قابل ہے ایک کندہار ہے کندہار سے ہم جہانی صاحب کھولیتے ہیں جہانی صاحب کو آپ پڑے وہ پورا بہری جہانی جو ہے اوپرے علمیاتی عدب کے نمائندہ ہے یہاں سے درویش درانی کو آپ پڑے درویش درانی بھی وہی بات کرتے ہیں جو بات باری جہانی کرتے ہیں وہاں سے پشاور سے ہم رامتشاہ سائل کھولیتے ہیں رامتشاہ سائل بھی وہی بات کرتے ہیں جو درویش درانی کرتے ہیں وہاں سے ہم قابل سے پھر محمد کاروان کھولیتے ہیں پھر محمد کاروان بھی وہی بات کرتے ہیں جو یہ جو رجحان رجحان اس کو کہتے ہیں جو سب شخص تصور پیش کیا جاتا ہے جب تصور رجحان میں بدلنے لگتا ہے تو وہ سارے عدب کو گیر لیتا ہے خوشالخان خٹک نے تصور پیش کیا وہ رجحان میں تبدیل نہ ہو سکا وہ خوشالخان خٹک تک ہی محدود رہا رحمان بابا کا جو تصور تھا وہ پورے عدب کو متاثر کرتا رہا اسی طرح سب کی اندین اس کے بعد خوشالخان خٹک کا جو تصور تھا وہ نئے جدید عدب میں آگیا اس کے بعد نئن علیوان آجاتا ہے نئن علیوان جب ہو جاتا ہے عدب کا ایک دم تصورات ہی بدل جاتے ہیں وہ جو علمیاتی عدب تھا وہ جو ترکی پسند عدب تھا وہ جو جہادی عدب تھا یہ سب ایک ایسے عدب میں چنج ہو جاتا ہے کیونکہ یہ جو دیشتگردی کی جو بات آئی ہے نئن علیوان کے بعد یہ جو دیشتگردی پشتون وطن پر توپی گئی سارے عدب کو پڑھ کر دیکھ لیجئے یہاں پھر آپ کا مسجد ٹارگیٹ بن گیا یہاں آپ کا حجرہ ٹارگیٹ بن گیا یہاں آپ کا طالب علم ٹارگیٹ بن گیا یہاں آپ کا سب کچھ تو تا وہ بن گیا مثال میں ایسے دیتا ہوں امارے عدب میں اس وقت اگر آپ پشتو عدب پڑھو گے ایسا لگتا ہے کہ ایک ڈرونڈ میں دو ٹیم کے لیے ہر ایک ہی وردی آئلادہ ہوتی ہے وردی آئلادہ ہی اس لیے ہوتی ہے کہ کوئی اپنے طرف گول نہ کرے پشتو عدب میں یہ رجانے کہ یہ جو ہو رہا ہے پشتو پشتو وطن میں جو ہو رہا ہے یہ سارے ٹیموں نے یہ دونوں ٹیموں نے ایک وردی پہنی ہے پتہ نہیں چل رہا کہ کس طرف کئل رہا ہے یہ میری طرف کل رہا ہے یا دوسرے کی طرف کل رہا ہے سمجھ نہیں آتا ہے پشتون سٹوڈنٹ کو پشتون عدیب کو پشتون دانشور کو یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ میں کس طرف کل رہا ہوں میں اپنے طرف کل رہا ہوں یا دوسرے کی طرف کل رہا ہوں میں اپنے لئے کل رہا ہوں یا دوسروں کے لئے کل رہا ہوں یہ وہ تھی جو بین لقوامی جو ہمارے طاقتیں تھی مثال میں لیتا ہوں افسانہ نامعلوم افسانہ ایک افسانہ ہے نامعلوم اُس میں ایک شخص اسپتال میں پڑھا رہتا ہے لوگ آتے ہیں کہ آپ کو کس نے مارا اُس نے کہا مجھے کچھ پتہ نہیں مجھے کس نے مارا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرا بھائی ہے لیکن جب مجھے ہوش آیا وہی مجھے مار رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ یہ میرا دوست ہے وہی مجھے مار رہا تھا اس لئے مجھے وہ سمجھ نہیں آرہا دوسرا ایک افسانہ ہے کہ وہ دوست کو اٹھا کے وہاں لے جاتا ہے کہ ایک چوک پہ اسے خدقش دماغہ کروا لیتا ہے تو یہ عدد میں یہ رجحانات اس وقت یہاں اس سطح پہ آئے ہوئے ہیں تینکیو سو مچ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا پورے جو ہے لیٹریچر کو اور اس کی اندر جو رجحانات ہیں اور خاص کر جو نائنٹین سیونٹین نائن کے بعد جو محرکات تھے پشتو عدد پہ ان کو بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا اب میں آتا ہوں دوسرے پینلس کے طرف وعی زہیر صاحب کی طرف وعی صاحب آپ ایک افسانہ نگار ہیں آپ اردو میں بھی لگتے ہیں براوی میں بھی لگتے ہیں بلوچی اور براوی افسانے ساتھ ساتھ نائنٹین فیفٹی ون سے جب بلوچی رسالہ اومان شروع ہوا تو اس کے بعد وہ اومان اور مہتاک اور اس کے بعد اولوس اور تبتان یہ سارے بلوچی اور براوی افسانے چھاپتے تھے یعنی یہ جو رسالے تھے بلوچی اور براوی افسانے ساتھ ساتھ چھاپتے تھے تو وعی زہر صاحب آپ کیا دیکھتے ہیں براوی افسانے میں نائنٹین فیفٹی ون سے لے کے آج تک براوی افسانے نے ترقی کی ہے اسی طرح افسانہ ہم لکھ رہے ہیں موضوعات چینج ہو گئے ہیں نہیں ہوئے ہیں آپ اس بارے میں ہمیں بتا جائیں تینکیو ڈاکٹر آمید صاحب میں بھی موکے کا فائدہ اٹھاتا ہوں سیم آپ کی طرح میں بھی بتاتا ہوں کہ ان کیا فوڈوال ٹیم میں دو وردیاں ہمارے ہاں صرف ایک ہی وردیاں آپ دوسرے پہچانتے ہیں کہ یہ ہے کیا چونکہ براوی ادب جو ہے وہ اس کی فوق شاعری فوق لیٹریچرز کر رہا ہے اور یہ خانہ بدوش رہے ہیں نئے ان پہ آتے جاتے کوئی تاجر تاجر اپنے ساتھ کوئی لیٹریچر لے کر آئے ان کے پاس نہ کوئی اور ایسے تیزیب تمدن کے دائرے میں قریبی رہے ہیں ان کے اپنی تیزیب اپنی تمدن رہی ہے تو ان کا لیٹریچر دوسروں کے مقابلے میں میں کہتا ہوں جہاں تک میرا خیال ہے کہ محدود بھی ہے اور محفوظ بھی ہے اور نمائع بھی ہے اس کی وجہ یہ ہے آپ جب اثر کی بات کرتے ہیں اثری تقاضوں کی بات کرتے ہیں تو اس کا جو آج سے چار سو سال پانچ سو سال پہلے جو مہورہ کہا گیا ہے وہ آج بھی ایسے ہی آلات پر فکس آتا ہے ان کے ہاں جو ہے افغانستان میں جو آلات پیدا ہوئے سیونٹی نائن سے پھر ٹونٹی ون سے وہ تو آلات وہاں کہتے ہیں لیکن اس کے اثرات تو یہاں کے عدیب پہ بھی ہوئے اور یہاں کا عدیب جو بلوستان کا تھا وہ پشتون تھا بلوش تھا بھراوی میں لکھتا تھا وہ سچ بولتا تھا اچھا سچ بولنے میں یہ ہے کہ سچ بولنے میں تھوڑی سے تکلیف ہوتی ہے وہ تو یہی ہے ان کے ہاں تو نامعلوم پتا چلا مرنے والے کو کہ مجھے تو معلوم ہی نہیں مجھے کس نے مارا لیکن آپ کے براوی دانشور کو لیٹریچر کے بندے کو پتا ہے کہ یہ گولی کہاں سے آ رہی ہے اور یہ بلکل وہ پنجابی فلموں والی نہیں ہے گولی جو شان ایک فلم میں جو کشمیری مجاہد ہے تو ایک گولی آتی ہے اس طرف سے تو وہ سلام پیرتا ہے اس طرف گولی چلی جاتی ہے دوسری گولی اس طرف سے آتی ہے تو سلام پیرتا ہے اس طرف چلی جاتی ہے آچھا تیسری گولی جب آتی ہے سامنے سے وہ یوں پکڑ کے اس کو واپس یوں پہنگ دیتا ہے تو ہمارے ہاں وہ لیٹریچر نہیں ہیں ہمارے ہاں وہ افسانیں نہیں ہیں ہمارے ہاں وہ ڈرامیں نہیں ہیں جو ابتدا میں لکھا گیا ہے نائنٹی ففٹی سکس سے غلام نبی رائی جو پہلا ہمارا افسانہ نگارہ ہے رابی کے نام سے انہوں نے لکھا وہ اس وقت جو انہوں نے لکھا وہ آج تک وہی لکھا جا رہا ہے اچھا ایک چیز اور بھی میں چونکہ میرے سامنے طالب انہوں نے بیٹھے ہیں تو یہ جو ہم اثر کی بات کرتے ہیں یہ جو دنیا میں تیہ ہے کہ ففٹی ٹو ٹاپکس ہیں باون ٹاپکس ہیں جن پہ جو ہے لکھا جاتا ہے افسانیں شاعری فلمیں گیر جو بھی ہے وہ ففٹی ٹو ٹاپکس کے اندر ہے جس میں دکھ بھی ہے درد بھی ہے خوشی بھی ہے بغاوت بھی ہے فریب بھی ہے اور آپ کے مفتوات بھی ہے سب کچھ ہے اس میں جو باونیں اس میں فلمیں بھی بنتی ہیں شاعری بھی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے تو ہمارے یہاں اثر میں جو ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم شروع سے جس طرح چلے آ رہے ہیں اسی طرح چلے آ رہے ہیں اب تک موجودہ حالات تک وہی حال ہے اور ہمارے یہاں ایک کی عدیب لکھ رہا ہے اس کے مقابلے میں دوسرا عدیب اس کی مخالفت میں نہیں لکھ رہا ہے بلکہ اس کا مخالف عدیب نہیں ہے وہ اس کو روکنے کی کوشش کرتا ہے اور بدقسمتی یہ ہے کہ اگر ہم آج دنیا میں روتے ہیں کہ جی ہماری جو اس خطے میں جو تباہی ہے اس کی بنیادی وجہی ہے کہ آپ اپنے علم و دانش سے آپ نے فرار حاصل کیا ہے آپ نے اپنے علم و دانش کو دانشور کو دیوار کے ساتھ لگا دیا ہے ہو سکتا ہے اس کے سچ کو آپ قبول کرتے اور ہو سکتا ہے یہ حالات ہی نہ ہوتے تو ڈرکس ایٹی ٹو میں براوی عدب کا بلکل مختصر مطلب جو تحریری عدب ہے وہ بہت ہی مختصر ہے ایٹی ٹو میں تاج رہسانی کا انجیر پل انجیر کے پول کے نام سے جو ان کے افثانوں کا مجموع آتا ہے اور اسی طرح انیس سو ستاسی میں گل بنگلزی کے جو ہے وہ درویوں کے نام سے ناول آتا ہے اسی سال جو میرا ایک ناولیٹ شو کے نام سے آتا ہے اب یہ ہماری ابتداء ہے اس کے بعد تو بہت سارے جو ہمارے ناول نگار ہیں افسانہ نگار ہیں بہت سارے لکھنے والے ہیں اچھا اس وقت بھی ہمارے پاس جو ہے تنگیتی رسالوں کی تنگیتی اخبارات کی تنگیتی کوئی میڈیم نہیں تھا اس کے بعد بھی ہمیں میڈیم نصیب نہیں ہوا کچھ عرصے کے لئے نصیب ہوا لیکن وہ بھی بہت جلد ریڈیو ٹی وی کی صورت میں آیا تو وہ بھی تباہ ہو گیا آپ ایک بات سن لیں کہ ہمارے جتنے اچھے براوئی کے رائٹر تھے ان کے پاس جگہ نہیں تھی چاپنے کے لئے تو انہوں نے اردو میں لکنا شروع کیا ڈاکٹر تاج رہسانی آپ کے ملک کے بہت بڑے ڈراما نگار ایک زمانے میں ان کا بڑا نام تھا اور آپ کا جو ہے تاریف زیا افضل مراد ایون زفر میراج یہ سارے وہ ہیں جو براوئی لکھنے سے انہوں نے ابتدا کی اور افسانے لکھے انہوں نے اور شاعری کی انہوں نے لیکن بدقسمتی ہے کہ ہمارے ہاں اس طرح سے ان کو جو ہے چاپنے کے لئے موہ یا ماؤل یا ان کو اپنا جو جو مدہ بیان کرنے کے لئے وہ جگہ ان کو نصیب نہیں ہوئی تو وہ پھر اردو کی طرف چلے گئے اب بھی اس وقت بہت سے نوجوان لکھ رہے ہیں اور تیسری بات جو میں آپ کے میں بتا دوں میں اس وقت جو بیس کتابوں کا مصنف ہوں اور آپ جس براوئی رائٹر پر آت رکھیں وہ کہتے ہیں میں بیس کتابوں کا مصنف اشاہ ہے اس کی وجہ بتاتا ہوں اس کی وجہ یہ بتاتا ہوں کہ جب آپ جو پاکستان بننے کے بعد ہم پہ جو ہے ذمہ داری آگئی کہ اب تو ہم نے اردو کا بھی مقابلہ کرنا ہے پشتو کا بھی مقابلہ چونکہ سندھی کا مرزا کلیج بیک انیس سو پانچ میں ان کا جو ناول آتا ہے اسی طرح پشتو کے جو آپ کے بہت سے پرانا آپ کا لیٹریچر ہے کے پی کے گا اور افغانستان کا تو اس کے بعد ہم پیز مداری پڑ گئی کہ ہم نے اب یہ سارے جو ہے جتنے اصنافیں ان کو سب کو فل کرنا ہے اب اس میں جو ہے میں افسانیں بھی لکھ رہا ہوں شاعری بھی کر رہا ہوں اسی طرح میرا دوسرا ریٹر ہے وہ بھی اس میں ہم نے نساب بھی دینا ہے آپ کے یونیورسٹریز کو نساب دینا ہے کالیجز کو نساب دینا ہے ہم نے ٹی وی کو بھی مواد دینا ہے اس کو شاعرت دینا ہے عدیب دینا ہے ہم نے جو ہے ریڈیو کو بھی مواد دینا ہے ہم نے علوس کو بھی مواد دینا ہے تو اس کے بعد یہ بہت ہی مختصر عرصے میں ہمارے جتنے بھی ریٹرز تھے گل بنگلزی صاحب نے جو ہے تئیس رشیان ناول بھی انہوں نے براوی میں کنورٹ کیا اسی طرح اسپارٹیکس کا ہوا اسی طرح روٹس کا ہوا یہ سارے جو ہے خادم لیڈی نے سارے انٹرنیشنل جتنے افسانے تو ان کا براوی میں ترجمہ کیا تو ان کی ضرورت تھی اور وہ ضرورت جو ہے نساب کے علاوہ یا کئی پہ مواد کی ضرورت کے علاوہ لیکن اب بدقسمتی یہ ہے کہ کوئی فورم نہیں ہے جس کی وجہ سے اثری عدب پہ جو اس کے تقاضے ہیں پورے ہونے چاہیے وہ اس طرح سے پورے نہیں ہو رہے اور اثری عدب میں آپ کو پتا ہے کہ کیا لکھا جا رہا ہے وہ شائر کہتا ہے کہ میرا بیٹا بینہ لوری کے سو گیا کتنے آرام سے گولی سے سو گیا اب یہ آپ کا اثری عدب ہے یہ براوی کا اثری عدب ہے جو لکھا جا رہا ہے اور باقی چپ تو نہیں رہا ہے لیکن سنا جا رہا ہے اور اس کا ایک اپنا ماحول ہے ایک اپنا ایک ریدم ہے اور تیسری آخری بات میں یہ کہتا ہوں پشتون ہوئے بلوچ ہوئے گراوی ہوئے یہ جو ہے یہ ہمارے جو عدب ہے لیٹریچر ہے جو اب بھی مستامل ہے یہ جو ہمارے پرانے آباو اجداد تھے وہ یونیورسٹیوں کے پڑے ہوئے نہیں تھے ان کے آج جو ہے وہ جو وہ استاد تھے وہ اپنے مشاہدات تجربات کی بنیاد پر استاد تھے انہوں نے جو ماورے لے کے میں آج چیلنج کرتا ہوں ایک پی ایج ڈی کو ایک ماورہ مجھے بنا کے دے دے انہوں نے جو کلر کمبینیشن آپ کو دی ہے وہ کلر کمبینیشن جو ابھی تک آپ کا بلوچی کپڑوں پہ اور درد ہوا آپ دیکھتے ہیں وہ آج کا آپ کا آٹیسٹ جو ہے اسی کلر کمبینیشن کو لے کے اور نئے انداز میں سامنے لا رہا ہے اس لیے کہ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے لوگ تھے ان کا لیٹریچر بھی بڑھاتا ان کا فن بھی بڑھاتا وہ ہم سے بہت اچھے تھے اب آخری بات میں کرتا ہوں کہ ہم جو ہے اس طرح سے ہم نے کام نہیں کیا ہمارا ڈاکٹر فاروق صاحب بیٹے میں اسکالر ہے ابھی تک ہم جو ہے ان اسکالرس کو کوٹ کرتے ہیں جنہوں نے جو ہے ہمارے لئے اچھا کیا یا برا کیا کچھ لکھ کے لے آئے تو ہم اسی کے اوپے کہہ آساری ہیں ان پہ ابھی تک چل رہے ہیں ہمیں نریاست کی طرف سے اس طرح کوئی مدد ملا کہ ہم جا کے خودی ریسرچ کریں اپنے آسار خود دونڈیں نکالیں محفوظ کریں بلکہ تباہی ہو رہی ہے تو اسی طرح وہ کتابیں جن کو محفوظ ہونا تھا آج کے دور محفوظ نہیں ہے لیبریریاں محفوظ نہیں ہیں ہمارے ابھی قادر اسیر صاحب کا انتقال ہوا انہوں نے انتقال سے پہلے اپنے جو ہے وہ کتابیں سمجھو رہدی میں انہوں نے فروخت کی ایک بڑی لیبریری ابھی ہمارے پاس کوئی پرانے امان کے جو رسالوں کے ریکارڈ بھی نہیں ملیں گے بلو جی کے رسالوں کے لبزان کے وغیرہ اس کے نہیں ملیں گے ہمیں تو ہم اس وقت اپنے لیٹریچر کو آگے بڑھا سکتے ہیں ہم اپنے لیٹریچر کو زیادہ آپ کیا کہتے ہیں کہ پڑھنے کے قابل بنا سکتے ہیں یا ان کے کاری کو اپنے قریب لا سکتے ہیں کہ ان کو معاول فرام کریں ان کو لیبریریاں فرام کریں اور سب سے بڑی بات ہے کہ ان کی کتابوں کو چاپنے کا اعتمام کریں اب یہ وائد ملک ہے جس میں جو ہے کاغہ سب سے زیادہ مہنگا ہے پرنٹنگ سب سے زیادہ مہنگا ہے آپ اس کے مقابلے میں ایران میں میں گیا تھا کچھ عرصے پہلے میں نے آکس فورٹ کی ڈکشنری بڑی ڈکشنری میں وہاں سے تین سو روپے میں لے کر آیا تھا جو یہاں پہ آپ کو پانچہ زار روپے میں بھی نہیں گئی تھا اب اتنا بڑا فرق ہے تو ظاہر اس کا لیٹرچر بھی آگے ہوگا اس کی فلمیں بھی آگے ہوگی اور پھر آفظ وہیں پیدا ہوگا رومی وہیں پیدا ہوگا اب یہاں تو پیدا نہیں ہوگا جہاں ہم اب معاول نہیں دیں گے تو براوی لیٹرچر اس حساب سے خوش نصیب ہے کہ بہت کم عرصے میں انہوں نے جو ہے رائٹروں نے دانشوروں نے تمام وہ لوازمات جو لیٹرچر کے حوالے سے ضروری تھے انہوں نے پورے کے اور افثانے کو تو انہوں نے اتنا مہنچا مقام دیا کہ افثانہ ہی ان کے پاس تھا جو بعد میں اردو میں کنورٹ ہوا اور اردو کے شکل میں کنورٹ ہوا یہ میں یہاں تکہ دے یہ جب تک آمی صاحب کا مائک ٹیک ہو جائے میں جب گر سے چلا تھا تو سمجھو میں نے سپر پیٹرول ڈالا تھا جب یہاں اس نے چکاتے ہیں تو میں سیزی پہ آگیا ہوں چلے وہی زہیر صاحب نے بڑے زبردست انداز میں میرے خیال سے جو آڈینس ہیں انہوں نے براوی افثانے کے بارے میں براوی عدب کے بارے میں بڑے اچھے طریقے سے وہی زہیر صاحب کو سنا اور کچھ جو اس کے ادوار تھی افثانے کے اور اس میں لکھا کیا جا رہا ہے میرے خیال سے بڑے تفصیل کے ساتھ وہی صاحب نے بیان کیا اب ہمارے تیسرے پینلسٹ ہیں اور یہ لیکسوری فیسٹیول کے میمبر بھی ہیں اور احتمام بھی شامل ہیں وہی دور صاحب وہی صاحب آپ بلوچی میں لکھتے رہے ہیں شاعری بھی کرتے ہیں اور افثانہ تو میرے خیال سے نہیں لکھتے ہیں کیونکہ افثانہ آپ کا فیل نہیں ہے لیکن آپ سے ایک سوال ہے بلوچی لٹورچر کے اندر ہمیں ہر وقت فلیکچویشن دیکھنے میں ملتا ہے نائنٹین ترٹی فائیو سے لے کے جب ہم آتے ہیں نائنٹین فورٹی سیون فورٹی ایٹ تک پھر اس کے بعد نائنٹین سیونٹی ٹو نائنٹین سیونٹی ٹو سے لے کے پھر جب آ جاتے ہیں نائنٹیز کے زمانے میں ہمیں فلیکچویشن یہ نظر آتا ہے کہ کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو شاعر ہیں جو افثانہ نگار ہیں وہ مضاہمت کی طرف جاتے ہیں پھر تھوڑے عرصے کے لیے چار سال پائنس سال پھر رومانس کے طرف آتے ہیں اور رومانس کے ساتھ ساتھ عدب کی باقی آسنا پہ بھی لکھنے لگتے ہیں اور واپس آ جاتے ہیں مضاہمت کی طرف تو اس کی وجوہت کیا ہے یہ وجوہت تمہیں بتا رہے ہیں بہت شکریہ ڈاکٹر آمید صاحب سب سے پہلے تمہیں یہ بتا تمہیں کہ آپ کیا سکے تو مجھے کل کہا گیا کہ آپ نے اس سیشن میں بیٹھنا ہے نہ یہ میرا مقام ہے نہ یہ میرا مرتبہ ہے لیکن یہ محبت ہے میں بیٹھاؤں انشاءاللہ آپ کا جہاں تک سوال ہے سر جیسے جیسے حالات ہوتے ہیں جیسے جیسے واقعات ہوتے ہیں کیونکہ شاعر بڑا حساس آدمی ہوتا ہے عدی بڑا حساس آدمی ہوتا ہے آپ نے کہا کہ فلکٹویشن جو آتی ہیں کیا آپ کو یہ احمد فراس کے اندر نظر نہیں آتی مضائمت کا بھی رنگ ہے رومینس کا بھی رنگ ہے یہی آپ کو فیض احمد فیض کے پاس ہی ملے گا شاعر کی شاعری کی مختلف کٹیگریز ہیں مختلف وہ اصناف ہیں جس کو ہم رجانات بھی کہہ سکتے ہیں تم مضائمت ہو یا رومان ہو یا کیا حجر ہو وصال ہو یہ سب اسی کی درجہ بندیاں ہیں حالات بدلتے ہیں کچھ غلط ہو رہا ہے کچھ برا ہو رہا ہے تو اس کے دل میں مضائمت کے جذبات کہاتے ہیں تو اس کو بھی شاعری میں رقم کرتا ہے تو ایک شاعر کبھی بھی فکس نہیں ہو سکتا جو فکس ہو جائے وہ حدید نہیں ہے وہ شاعر نہیں ہے شاعر وہی ہے جو ہر قسم کے حالات میں ہر قسم کے واقعات میں انسان کے جذبات کی ترجمانی کرے اور اس کو شہریت کے ساتھ جمع ریعت کے ساتھ بیان کرے بلوچی عدب میں کوئی بہت عظیم فکشن ہوا ہے میں نہیں کہتا کہ بلوچی عدب میں تنقید میں کوئی بہت عظیم نام پیدا کیا ہے لیکن میں دعویٰ ہے میرا یقین ہے بلوچی شاعری اس خطے میں ہونے والی سب سے بڑی شاعریوں میں شمار کی جاتی ہے آپ ملیر مومن ہو یا مبارک قاضی عطا شاد ہوں یا غلخان نصیب انکا ہوں کتنے نام ہیں ایک طویل فیرست ہے وحید نور صاحب دوسرا سوال بھی آپ سے ہے پھر واپس آتے ہیں اس طرف یعنی تکاتو سے پھر کوئٹا کے طرف آل جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہے دوسرا سوال یہ ہے کہ جدید بلوچی شاعری میں ہر شاعر کا اپنا ایک ڈیکشن ہوتا ہے اپنا طریقہ ہوتا ہے اسلوب ہوتا ہے مبارک قاضی کی شاعری میں وہ کون سے عوامل ہیں وہ کون سا اسلوب ہے جس کو عوام بہت زیادہ پسند کرتا ہے دیکھیں مبارک قاضی نے ہر مضمون رقم کیا ہے مبارک قاضی اگر اس کو ہجر کی بات کرتا ہے تو کیا خوبصورت بات کرتا ہے میں نے پورا مقالہ لکھ کے میں لیا تھا مجھے لگا کہ آپ لوگ سب مقالے پڑھیں گے لیکن یہ گفتوبو ہوگا یہ زیادہ بہتر ہے یہ بڑا لائیولی سیشن ہوتا ہے اس میں عوام دیریک انٹریکٹ کرتے ہیں یہ بہت اچھا ہے تو مبارک قاضی صاحب کی حوالے سے میں مکمل لکھ کر بھی لیا تھا لیکن لکھنے کا اتنا ٹائم نہیں ہوگا ہمارے پاس کہ ہم اس کو یہاں سے شروع کرتا ہوں میں تھوڑا سا اور لوگوں کو تاکہ آپ بک سمجھ سکیں انہوں نے مبارک قاضی کا نام لیا مبارک قاضی کیا چیز ہے خود مبارک قاضی کہتے ہیں تو یہ ہے مبارک قاضی مبارک قاضی نے اگر حسن کی بات کی ہے تو یہ ان کا ایک شیر مجھے بہت پسند ہے میں نے اس کو اردو بھی کیا تاکہ آپ جتنے ہوا پہ لوگ بیٹھے میں ہیں اگر وہ نہ بھی سمجھ سکیں تو میں ان کو اردو میں بھی بتاتا ہوں مبارک قاضی بلوچی شائری کے اس عہد کے مقبول ترین شائر ہیں اس میں کوئی شک نہیں اگر کوئی ایسا شخص ہو جو شائر کے بارے میں کچھ بھی نہ جانتا ہوں مبارک قاضی کو ضرور جانتا ہے قاضی صاحب کی غزلوں کا کینویس وسیع ہے یہ آپ کے سوال کا جو آجا ہے قاضی صاحب کی غزلوں کا کینویس وسیع ہے کسیر موضوعات ان کی شائری کا خاصہ ہیں ذرا شیر دیکھئے اور جمالیات اور منظر نگاری کی داد دیجئے گا من ندر باتاں پشیشو میں تاہتے رنگو بوہا من ندر باتاں پشیشو میں تاہتے رنگو بوہا دانی بانو گو نرم سرجیا نیم وائی میں واری جاؤں ہوں اس شیشن کی چارپائی کی رنگت اور خوشبو پر جس پر وہ خوشبووں میں ڈوبی ہوئی اپنے نرم تقیئے پر نیم خابی دہے جب دیکھیں رومائنس آتا ہے تو مبارک کاضی ہوں آتا ہے جب مضائمت آتا ہے تو مبارک کاضی کا رنگ الگ ہو جاتا ہے یہ ہے مبارک کاضی بہت شکریہ تینکیو سو مچ وائی جان میں سمجھ رہا تھا کہ اصل میں وائی صاحب جب شائری کرتے ہیں جب شائری کرتے ہیں کراچی کا اس طرح کا ماحول ہے کہ وہاں پہ ہر شائر کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اور ہر شائر ایک دوسرے شائر کو پڑھ لیتا ہے تو مبارک کاضی جو ہے جو میں ہسٹری کی بات کر رہا تھا ولوشری اڈب کی ہسٹری کی بات کر رہا تھا تو مبارک کاضی بھی کراچی میں جو لٹری سوسائٹیز ہیں ان کے حصہ رہے تھے اسی وجہ سے مبارک کاضی بہت شائری کراچی سے ہی شروع کی اور ردو سے شروع کی تھی بلکل بہت شکریہ بہت مہربانی وائی زیر صاحب ہم وائنڈ اپ کرنے کے دریئے سیشن ہی میں رکھے رہے تھے وائنڈ اپ نا نا کموں کے اپر ویکہ پنچ دا ملا بھائی ہم نے تو میں تو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تقریباً کوئی بیس بھی سوال اپنے کر لایا تھا سوال تو بہت ہے آج اپن ماہول ہے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اچھی آڈینس یہاں بیٹھئی ہے کہ گفتو ہوئی ہوتی ہے چلیں بہت سرنگ جو ہے وائی زیر اور پھر ٹاپس صاحب سے ایک سوال کروں گا اچھا وائی صاحب مجھے بتا دیں کہ کوئیچہ میں براوی زبان و عدب کی ترقی و ترویج کے لیے تین چار ایکڈیمیز ہیں جو کام کر رہی ہیں کیا یہ ادارے براوی زبان کی ترقی و ترویج کے لیے تسلی بخش کام کر رہے ہیں میں نے جو پہلے بات کی جہاں پہ ریاستی سرپرستی ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے ہونی چاہیے اگر ادارے بھی ہیں اگر ان کو سرکاری کوئی فنڈز بھی ملتے ہیں تو ان سے کوئی پوچھ بچھ رہی نہیں کہ وہ کام پہ خرچ ہو رہے ہیں کیسے خرچ ہو رہے ہیں کیا وہ کتابیں کونسی چاپ رہے ہیں وہ چیزیں نہیں ہیں ہم اپنے صرف بندوں کو بلیم نہیں دے سکتے ہیں کیونکہ جہاں پہ کاغذات کے ترو آپ کے کام ہوتے ہیں یا فنڈز ملتے ہیں یا گرانٹ ہے یا کچھ ہے تو اس کے حوالے سے اس کام کو دیکھنا بھی چاہیے میرا بندہ تو نہیں کرے گا میرا بندہ تو خدا سے مانگے گا جیسے آپ نے کہا نا کہ وہ اپنے سیماب نے کہ وہ ایک عدیب اچھے عدیب کے عقیقی عدیب کے مقابلے میں غیر عدیب بھی پیدا ہو جاتا ہے تو وہ پیدا کون کرتا ہے تو وہ آپ کے لیٹریچر کو دبانے کے لیے دیکھیں میں یہ نہیں کہتا ہوں آپ کے بات میں اتنی سچائی ہے اور سچائی دیکھیں جب آپ انسانیت کی بات کرتے ہیں تو آپ کا بلوج دانشور براوی دانشور پشتو دانشور وہ بھی انسانیت کی بات کرتا ہے وہ ظلم کے خلاف بات کرتا ہے وہ مظلوم کو ظالم پیش نہیں کرتا ہے تو پھر آپ جب اس خطے میں اس شہر میں اس علاقے میں جب آپ کا گلوکار وہ گاتا ہے تو آپ اس کے موہوں میں تیزاب ڈالتے ہیں تو پھر کیسے آپ کا لیٹریچر آگئی آئے گا کیسے آپ کا شاعر کیا کلام آپ کے سامنے آئے گا کیسے اس کو ادارے چاپیں گے ادارے بھی تو خانہ پوری کریں گے پھر بعد میں اس طرح سے نہیں کریں گے اور ہمارے عابد قسمتی یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ پڑے لکھے کا جواب اس انداز میں نہیں دیتے ہیں جس طرح سے وہ کرتا ہے یا لکھتا ہے ہم تو اس کا جواب جو ہے وہ ڈنڈے سے دیتے ہیں کہ آپ نے ڈنڈے سے خاموش رہنا ہے تو آپ نے کہا تین چار ادارے آپ کو میں یہ بتاؤں کہ بیراوی کے اس وقت جو ہے کوئی پندرہ تنظیمیں ہیں اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں فنڈ نہیں ہیں وہ ہم سے بہتر کام کر رہے ہیں وہ اپنی مدد آپ کے تحت کتابیں چاپ رہے ہیں مستوں میں چاپ رہے ہیں سوراب میں چاپ رہے ہیں کلات میں چاپ رہے ہیں خزدار میں چاپ رہے ہیں اور وہ کلام جو اکیڈمیاں ریجیکٹ کرتی ہیں کہ یار یہ ہم نہیں چاپ سکتے اس پہ تم گرفت میں آ جائیں گے ہمارے جو گرانٹ بند ہو جائے گا وہ خود چاپ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو کوئی بسیلہ دولیں گے اپنے لیے اپنے لیٹریچر کو سامنے لانے کے لیے اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں جو میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن میں بھول گیا تو ہمارے ہاں جو علماء تھے جو لیٹریچر میں ہمارے ساتھ تھے اٹھارہ سو بیاسی سے مکتوے درخانی سے جو ہمارے ساتھ تھے وہ سارے روشن خیال علماء تھے اور عدیب تھے مولانا فیض محمد عرض محمد اور مولانا محمد عمر پڑنگا آبادی یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے جلسوں میں شیر پڑھنے کا رواج پیدا کیا جنہوں نے جلسوں میں تقریر کا رواج پیدا کیا یہ زمانے میں تو جب کوئی آ کے سٹیج پہ تقریر کرتا تھا لوگ احرام تھے کہ یہ کیا کر رہے تو تقریر کا رواج نہیں تھا جنہوں نے تقریر کایوب خان کے زمانے میں بڑا انہوں نے کام کیا جلسوں میں نادر کمرانی نے گل خان نصیر کے اشار نادر کمرانی کے اشار یہ انہوں نے وہ کام کیا جو ابھی اکیڈمیاں نہیں کر سکتی ہیں اور ڈاکٹر اوڈرامان جیسے لوگ جو اپنے آپ میں اکیڈمیاں اس وقت ستر کے قریب اس کی کتابیں ہیں اور اس کا گھر اکیڈمیاں ہیں اور وہ صبح سے اٹھ کے وہ رات کے دس بجے تک وہ کام کرتے رہتے ہیں لکھتے رہتے ہیں تو جو اکیڈمیوں کے پاس جو فیسلیٹیز ہیں جو کام کرنے چاہیے وہ مایوس کن ہے بیراللہ وہ مایوس کن ہے اگر وہ اچھا ہوتا تو میرے خیال میں لیٹریچر مزید فروغ پاتا اور اسی طرح جو ادارے ہیں جنہوں نے جو ہے سرپرستی کرنی ہے خبارات کے رسائل کے وہ بھی نہیں کر رہے ہیں اسی لئے ہمارے ہاں رسائل بھی نہیں ہے ڈمی چپ رہے ہیں بارات ہے وہ بھی ایک تلار ہے ہمارا جو نوجوان ہے رازق جو خود بھی رائٹر ہے جو لکھتا ہے وہ بہتر انداز میں توڑا سا جو ہے اپنا اخبار میاری بنانے کی کوشش کرتا ہے وہ آئے بھی میاری اور نوجوانوں کی مطلب یہ ہے کہ وہی تک پہنچ ہے تینکیو سو مچ وہیزیر صاحب دل تو کرتا ہے کہ پہلے بھی میں نے کہا کہ بہت سارے سوالات ہیں میرے پاس لیکن گرین سیگنل مل گیا کہ آپ مزید سوال نہیں کر سکتے لہذا لاسٹ کوئسچن میں ڈاکٹر نصیب علیہ السیمہ آپ سب سے کر لوں گا کیونکہ آخری سوال کا جو ہے مجھے تو ڈاکٹر سب آپ سے سوال ہے کہ جو پشتو نصاب ہے کیا پشتو نصاب اداروں کے اندر ریکوائرمنٹس آپ کی اس بات کو خوشالخان کا ایک شعر ہے خوشالخان جب آخری دور میں جب وہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ گئے تو انہوں نے ایک شعر کہا یہ مایوسی کا ایک وہ تھا ہم جس کتے میں رہتے ہیں ہم جس ملک میں رہتے ہیں ہم جس صبح میں رہتے ہیں ہمارا تعلق جنس زبانوں سے ہے اس کی حالت یہی ہے زیچال اور وہ ہم قدر اچاز ہمارے وسائل قومی ہوتے ہیں ہمارے وسائل قومی ہوتے ہیں ہماری زبانیں مقامیں ہوتی ہیں مسئلہ یہ ہے جب تک جب تک ہماری زبانیں قومی نہیں ہوگی تب تک ہمارا نساب کسرے درجے کا نساب جب آپ کا نساب کسرے درجے کا ہوگا آپ کا بچہ جو ہے وہ قومی شعور حاصل نہیں کر سکے گا آپ جا کر دیکھ لیجئے سارے جو یہاں پہ ہے قومی نصاب بنا ہوا ہے اردو کا بنا ہوا ہے انگریزی کا بنا ہوا ہے سندھی کا بنا ہوا ہے یہاں علمیہ یہ ہے بلوچی کا نہیں ہے بھراوی کا نہیں ہے اور پشتو کا نہیں ہے جا کر یہاں بورڈ ہے وہاں پہ میٹرک میں پشتو بلوچی بھراوی پڑھائی جاتی ہے نصاب نہ دارت کالج میں پڑھائی جاتی ہے نصاب نہ دارت پھر ہمیں کہتا ہے کہ نصاب اس دائرے میں آپ لوگوں نے بنانا ہے ٹھیک ہے وہ دائرہ آپ ہمیں بتا دیں ہمیں کم سے کم مشورے کے لئے تو بلائے جب آپ نصاب انیورسٹری کی سطح پہ ایچ ایسی کے اسلام آباد میں بناتے ہو تو کسی بلوچ کو لے کر وہاں پہ بٹھا دو کسی پشتون کو یہاں سے لے کر وہاں بٹھا دو کہ ہم نے قومی نصاب بنانا ہے کیا یہ قومی نصاب ہمیں ریپریزنٹ کر رہا ہے کہ نہیں کیونکہ جو پشتون لٹریچر پڑھایا جاتا ہے جو بلوچی لٹریچر پڑھایا جاتا ہے یا برہاوی لٹریچر پڑھایا جاتا ہے ان میں ان علاقوں کی نمائندگی ہونا ضروری ہے آپ یقین کریں جب ہم یہاں بلوچتانی نسلی میں پشتون لٹریچر پڑھاتے ہیں تو ہمارے نصاب میں ہمارے اپنے لوگیات جو ہمارے ازادی کے جو ہیروز ہوتے ہیں جو ہمارے بہت اچھے لٹری لوگ ہوتے ہیں وہ نصاب میں جگہ نہیں پاتے جب نصاب میں ڈالا جاتا ہے تو اس پہ کوئشن مارک آتا ہے اسی لئے یہ نصاب جو ہے یہ وہ چیز پروائیڈ نہیں کر رہا جو پروائیڈ کرنا چاہیے صرف اعتماد کی کمی ہے اگر ریاست ان پہ اعتماد کریں اور یہ ریاست پہ اعتماد کریں تو بات آگے بڑھ سکتی ہے جب تک اعتماد نہیں ہوگا یہ جو نصاب ہے یہ اسی طرح ڈیویجن ہوتا رہے گا یہ اسی طرح کی چیزیں جو ہے ایسا نسل جو اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ میں کون ہوں اب جب ہم پوچھیں گے کہ پاکستانی عدب یا کوئی اٹھے گا کہ میں پوچھتا عدب سے میرا طالب کوئی اردو عدب سے بلوچی جو اب پاکستانی عدب کی بات کرتے ہیں پاکستانی عدب گلدستہ ہے جس میں سارے پول لگے ہوئے ہوتے ہیں بدبختانہ کچھ پولوں کو پانی زیادہ ملتا ہے کچھ پولوں کو پانی کم ملتا ہے میرا عیت اجزیہ شکریہ تینکیو ڈاب صاحب اصل میں یہ ہے کہ پانی جو ہے جو دریائیں ہیں وہ اوپر سے نیچے کی طرف بہتی ہیں تو ہم لوگ نیچے کی طرف ہمارا گھر ہے اوپر سے پانی کو روکا جاتا ہے اور ہم تک پانی پہنچ رہی پاتا ہے تینکیو سو مچ ایک مرتبہ پھر سبکر درکٹر سیمار صاحب وحید دنور صاحب وحید زیر صاحب اور کراچی لٹری فیسٹیول جو ہے جس کے زیرے اعتمام ہم لوگ بھی پروگرام کر رہے ہیں آپ سب کی پیشنز کا شکریہ برداشت کا شکریہ کہ آپ لوگ بیٹھ گئے آپ لوگ انہیں ہمیں سنا تینکیو سو مچ بہت شکریہ آپ سبکر شکریہencias